بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ فیصل بینک میں جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واش کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب الادمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئے ہوئے ہیں ریلیشنشپ منیجر کی جاب ہیں پر ریالٹی بینکنگ اس کے بعد نیکسٹ ریلیشنشپ منیجر کی جاب ہیں اس کے بعد ریلیشنشپ آفیسر کی جاب ہیں اس کے بعد دیجیٹل فارن سیک انویسٹیگیشن آفیسر کی جاب ہیں اس کے بعد آئی ٹی سپورٹ آفیسر کی جاب ہیں یہاں پر کافی ساری جاب آئے ہوئے ہیں فیصل بینک میں اور ان کی ڈیٹیل دیکھنے کے لئے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شار کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ سارچ کر لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے فیصل بینک کیریر فیصل بینک کیریر لے کے آپ نے سارچ کر لینا ہے جب سارچ کریں گے فرسٹ افال جو لنک ہے گا اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے فیصل بینک کی جو ریجنل ویب سیٹ ہے یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد یہ جاب دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد ناکست یہاں پر جو آپ جس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں جس کی کوالیفیکیشن وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس جاب پر کلک کر دیں گے جیسے کہ میں فرسٹ افال پر کلک کرتا ہوں جب اس پر کلک کرتا ہوں تو اس کی انڈسٹری دیکھ سکتے ہیں بینکنگ ہے اس کے بعد ناکست فانکشنل ایریا ٹوٹل پوزیشن جاب ٹائپ یعنی کہ پرماننٹ ہے فول ٹائم ہے اور دیپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جاب لوکیشن دیکھ سکتے ہیں ملٹی پل سیڈریز یعنی کہ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جینڈر دیکھ سکتے ہیں نوپ پریفرنس یعنی میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دوسری جاب کی دیکھنا چاہیں یہاں پر اور جاب بھی موجود ہیں جس کی دیکھنا چاہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی دیکھنا چاہیں تو یہاں پر بھی آپ انٹرمیڈیٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایف ایف ایسی والے بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے لیے اور یہاں پر فریش آپ مانگ رہے ہیں کوئی ایکسپیرینٹ ریکوئر نہیں ہے یعنی کہ ایکسپیرینس اور نان ایکسپیرینس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں انٹری لیول ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر اس کی لازد بھی تئیس فروری ہے اور یہاں پر آپ انٹرمیڈیٹ والے بھی لازمی اپلائی کریں یہاں پر اور یہاں پر اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے ہر جب کے آگے یہاں پر دیکھیں دوستو اپلائی نو کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر کہے گا کہ اگر آپ ریجسٹر ہیں تو لاغ ان کریں یہاں پر آپ نے اگر ریجسٹر ہیں تو لاغ ان کر لینا ہے اگر ریجسٹر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر آپ نے آپ کو ریجسٹر کر لینا ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آفشن نظر آ رہا ہے کلیک ہی ہے تو ریجسٹر آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپر ہو جائے گا یہاں پر سب سے پہلے پرسنال انفرمیشن دینی ہے فاسٹ نیم دینا ہے میڈل نیم دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لاسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد ناکسٹ جینڈر سلیک کر لینا ہے میل ہیں یا فی میل ہیں آپ نے ایک کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد ناکسٹ ڈیٹ آف بارت آپ نے بتانی ہے آپ کی ڈیٹ آف بارت کیا ہے ڈے منتھ اور یئر آپ نے سلیک کر لینا ہے جیسے کہ آئی ڈی کارڈ پر ہو ویسے ہی آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد کنٹری آپ نے چوز کر لینا ہے کنٹری پاکستان ہے تو پاکستان ہی سلیک کریں گے سیٹی آپ نے شہر سلیک کر لیں گے جو بھی آپ کا شہر ہے آپ نے وہ سلیک کر لینا ہے اس کے بعد ای میل اڈریس آپ نے لکھنا ہے ای میل اڈریس لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے موبائل فون نمبر دینا ہے ای میل اڈریس دوستو لازمی دینا ہے آپ نے ای میل پر ہی آپ کا جو ہے ریپلائی آئے گا کہ ساکسیس فولی جو ہے اپلیکیشن سمیزٹیڈ کا جو ہے آپ کا ای میل پر ہی میسیج آئے گا تو آپ نے یہاں پر جو ہے موبائل فون نمبر دینا ہے کوڈ یہاں پر لکھنا ہے جیسے 0344 0333 وغیرہ یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ باقی نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد ہوم فون نمبر ہے گھر کا نمبر بھی دے سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد آئی ڈی کا نمبر دینا ہے آئی ڈی کا نمبر میں آپ نے اس طرح کا نمبر دینا ہے یعنی کہ آپ نے آئی ڈی کاڈ پر جو بھی نمبر ہو یہاں پر انٹر کرنا ہے بغیر سپیس کے ساتھ ڈالنا ہے آپ نے سپیس اس میں نہیں دینی ہے اس کے بعد نیکسٹ اکیڈمیک انفرمیشن ہے اکیڈمیک انفرمیشن میں ڈگری لیول سلیک کر لینا ہے آپ کا ڈگری لیول کیا ہے آپ یہاں پر اپنی ڈگری سلیک کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ ہے یا پھر میٹرگ ہے یا پھر بیچلر ہے ماسٹر ہے جو بھی ہے اپنے سلیک کا لینا ہے اس کے بعد ناکٹ میجر سبجیکٹ اس کے لکھنے ہیں جیسے کہ ایف 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 ایسی میں جو ہے میڈیکل اور نان میڈیکل یعنی کہ بائیو اور میٹی میٹکس ہوتی ہے اسی طرح میجر سبجیکٹ جو ہوتے ہیں اس کے آپ نے وہی لکھنے ہے جیسے کہ بیچلر ڈگری میں جو ہے بی بی اے میں جو ہے فینانس مارکیٹنگ یا پھر ایچ آر ہوتی ہے تو اسی طرح آپ نے جو ہے میجر سبجیکٹ جو بھی ہو انٹر کرنا ہے اس کے بعد انسٹیٹیوشن کمپلیشن یہ ہے آپ نے جو ہے اپنا انسٹیٹیوٹ کا ادارے کا نام یہاں پر سلیک کر لینا ہے جیسے ادارے سے آپ نے ڈگری کی تو آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں پر جو ہے ادارہ نہ آئے میجرے ہیں تو آپ یہاں پر جو ہے اے آدھر کا اپشن composed بھی موجود ہوتا ہے تو آپ نےاظر کے اپشن پہ کلکہ لینا ہے یہ دیکھیں doisٹ میں آپ کو آدھر کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ اس پر بھیک کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد نابط یہاں پر یہ ار سلیک کر لینا ہے آپ کا یہ کب آپ نے جو ہے کمپلیٹ کی ڈگری وہاں اپنا سال سلیک کر لینا ہے اس کے میں پروفیشنل انفارمیشن ہے پروفیشنل انفارمیشن میں have work experience یعنی کہ آپ experience رکھتے ہیں یاس اور no میں جواب دینا ہے اگر رکھتے ہیں تو yes کریں گے اگر نہیں رکھتے تو no کر دیں گے اس کے بعد professional industry بتانی ہے کہ کس industry میں آپ جب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر select کا لینا ہے یہاں پر اگر experience رکھتے ہیں تو کس industry میں experience رکھتے ہیں تو آپ نے وہ industry select کا لینا ہے اگر yes کریں گے تو یہاں پر آپ نے ہے اس کے بعد fast job start کا بھی شروع کی تھی جب آپ نے وہ آپ نے اپنی ڈیٹ مینشن کرنی ہے ٹوٹل پروفیشنل ایکسپیرینس آپ کا کتنا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اگر فریش ہیں تو فریش کر دیں گے اس کے بعد اگر یہاں پر کر دیں گے نو آپ کی مرض یہ ہے اگر نو کریں گے یعنی ایکسپیرینس نہیں رکھتے تو یہاں پر آپ کو جسٹ ایریا و انٹرسٹ بتانا پڑے گا کہ کس ایریا میں آپ کا انٹرسٹ ہے کس میں جاب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر سلیک کر لینا ہے اس کے بعد ناکست یہاں پر کیریر لیول آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کیریر لیول کیا ہے یعنی کہ آپ انٹری لیول ہے یا پھر سٹوڈنٹ ہیں ایکسپیرینس ہیں جو بھی ہیں آپ نے سلیک کا لینا ہے اگر فریش ہیں تو انٹری لیول کریں گے اس کے بعد ناکست سیکیورٹی کود آپ نے بتانا ہے سیکیورٹی کود آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے اس کے بعد ریجسٹر کے اپشن پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کا ریجسٹر ہو جائے گا ریجسٹر ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو لاغ ان کر لینا ہے یہاں پر آپ نے ایمیل اڈریس دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ پاسورد دینا ہے اس کے بعد آپ نے لاغ ان کے اپشن پر کلک کر دینا ہے لاغ ان کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ آ جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کی ساری انفرمیشن آ جائے گی اس کے بعد آپ نے continue to apply کی اپشن پر کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ اپن ہو جائے گا apply for this job کا اپشن ہے اس کے بعد نیکسٹ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی cover later آ جائے گا اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر کہہ رہا ہے select your CV اپنی CV select کریں تو آپ نے یہاں پر اپنی جو بھی CV ہو select کا لینی ہے میں تو یہاں پر جو ہے profile CV جو profile بنائی ہے میں نے ابھی ابھی اسی کو select کروں گا تو آپ نے بھی اگر register کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے اسی کو ہی select کا لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ monthly current salary آپ نے اپنی جو موجودہ آپ کو کچھ جاب کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر جو ہے آپ نے وہ select کا لینے کتنا سیلری لیتے ہیں اگر نہیں جاب کرتے تو آپ نے not apply cable کے action پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد monthly expected salary کتنا سیلری لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر select کا لینا ہے کتنا تنخواہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر جو ہے جو بھی select کرنا چاہیں یہاں پر select کر سکتے ہیں جتنا رکھنا چاہیں یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد next apply for آپ نے اپنا شہر select کا لینا ہے جس شہر میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ جو ہے hire ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ select کا لینا ہے اس کے بعد how did you hear about this job آپ نے اس job کے بارے میں کیسے سنا کیسے پتا چلا یہاں پر جاب آئی ہوئے ہیں تو آپ نے rosie.com کا کہنا ہے کہ rosie.com کے ذریعے مجھے پتا چلا تو میں یہاں پر جو ہے اس کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد next یہاں پر جو ہے submit application کا option ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر apply ہو جائے گا اور آپ کو email آ جائے گا کہ آپ کا successfully apply ہو چکا ہے تو اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر فیصل بینک میں جاب حاصل کرنی ہے اس طرح apply کرنا ہے دوستو یہ تھی جاب کے آج کی new information مزید جاب کے related آپ تک information روزانہ detail کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور bell button کو بھی دباہ دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ